اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی نیو ویل لگ تو کیسے ہیں آپ لوگ تو آج آپ سب کو می طرف سے بارہ ربیو الگی بہت بہت مبارک ہوں تو آج آپ کو میں نا گجرات کی آج رونگ چیک کراتا ہوں آج گجرات کی رونگ دکھاتا ہوں دیکھئے گا اور کمنٹوں جی ضرور بتائیے گا کو کیسے لگے آج بائیڈ اپی لبل ہے کیونکہ لوگوں نے پورا شہر سجایا ہے ایسے لائٹے وغیرہ لگائی میں تو آج آپ کو سب چیزیں میں دکھاتا ہوں سب وزٹ کراتا ہوں مشاہ اللہ ساتھ رہیے گا مشاہ اللہ تو یہ ہے گلشن کالونی یہ گلشن کالونی ہے گجرات میں اس کو بھی ماشاء اللہ انہوں نے بہت پیارا سجایا ہوا ہے جیسے کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں بہت مختلف انٹریز وغیرہ بچھتوں کے اوپر ہی لائٹس وغیرہ بہت اچھا ہے انہوں نے یہ دیکھیں یہ سٹارز ٹریز وغیرہ ایسے لیمپ ٹائپ نے انہوں نے یہ بنائے میں اس کے اوپر لائٹی ہے بیسے لوئے کی ہوتے ہیں ان کے اوپر ہی لائٹنگ خود بنا کرتے ہیں بعد میں نا یہ لوئے کی بیس بنی بھی ہوتی ہے تو یہ دیکھیں ماشاء اللہ بہت پیارا لگ رہا ہے بہت اچھے ہیں انہوں نے لائٹنگ کی ہوئی ہے یہ گھر بھی ہیں ساتھ میں گھروں کے اوپر بھی انہوں نے بڑا روح گھروں کے اوپر بھی لائٹیں لگائی ہوئی ہیں ساری یہ اس طرف یہ بیلڈنگ ہے اس کے بیلڈنگ کے اوپر بھی انہوں نے کافی بہت اچھی لائٹس لگائی ہوئی ہیں ویسے یہ ہے کہ چلیں لائٹ لگانے سے یہ ہوتا ہے کہ یہ رونک ہو جاتی ہے چلیں ایک دن پھر بندہ کو آؤٹنگ کا مل جاتا ہے ماشاء اللہ دیکھ کے یہ ہے کہ جانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھ کے خوشی ہوتی ہے کافی سب لوگ کٹھے ہوتے ہیں کافی رونک رونک ہوتی ہے رونک میں زیادی بات ہے جہاں پہ رونک وہ خوشی ہو تو بندہ ماں پہ بھی خوش رہتا ہے یہ دیکھیں ماشاء اللہ بہت پیاری لائٹیں لگ رہی ہیں یہاں پہ چھوٹا تھا یہ ملاد وغیرہ چل رہا تھا ادھر اور یہاں پہ یہ بھائی جو ہیں یہ لنگر بانٹ رہے ہیں لوگوں میں نا لنگر تقسیم کر رہے ہیں کافی لوگ تعداد میں آگے ان سے لنگر ریسیف کر رہے ہیں اور یہ انہوں نے لسکو لائٹ سی یہاں پہ لگائی ہوئی ہے راستے میں نا ایگزٹ پہ ماشاء اللہ بہت پیاری سی ہے بہت پیاری لگ رہی ہے ماشاء اللہ یہ دیکھیں بہت پیارا سجا ہے انہوں نے یار کیونکہ میں نے تو کل شام کو دیکھا تھا شام کو تو تیاریاں ابھی سٹارٹ تھے بھی لائٹس وغیرہ لگی نہیں تھی یہ جو ہے یہ ہے یہ ہے خواجگان روڈ یہ دیکھیں ماشاء اللہ خواجگان روڈ بھی کتنا پیارا سجا ہے بہت سامنے جھولے وغیرہ یہ انٹرنس ہے ٹھیک ہے دیکھیں انٹرنس انہوں نے بڑی پیاری بنائی ہے وہ سامنے دیکھیں ابھی آپ آگیا ہے کہ چلتے میں آپ کو دکھاتا ہوں بہت پیارا آپ کو مزہ آئے گا اب دیکھئے گا بہت پیاری لائٹنگ اور بہت پیارا سیٹپ انہوں نے بنائی ہوئے لوگ کافی انجوائے کر رہے ہیں کافی تعداد میں لوگ جو ہیں نا آئے میں ہیں یہ دیکھیں ماشاء اللہ کتنا پیارا انہوں نے بنائی ہوئے یہ جو لائٹنگ جو کرتا ہی جو ملے دار جو ہیں نا یہ آپس میں سارے مل کے یہ خود ہی لڑکے جو ہیں لڑکے جو اولڈ ایج بھی ہیں سب مل کے جو ہیں پورا ملہ مل کے یہ سجاوٹ کرتا ہے یہ دیکھیں ماشاء اللہ کتنی پیاری انہوں نے سجاوٹ کی ہے اور کافی لوگ لوگ کدر کھڑے ہوگئے سیل فوٹوز وغیرہ سیل فیز اپنی ویڈیوز بنا رہے تھے کافی اچھا بیگراؤنڈ کو مل رہا تھا اس کے لئے اپنی ویڈیوز کے لئے اپنی فوٹوز کے لئے یہ دیکھیں لوگ بنا رہے ہیں آپ کے سامنے یہ دیکھیں اچھا میں جس سے ہم گیا ہوں اس میں میں ویسے رش رش کی اندر کافی عجیب ایسا فیل ہوتا ہے پر یار کیونکہ پتہ نہیں مجھے ہوتا ہے رش میں جالی جگہ پہ جاؤں تو ایسا نا گھٹن گھٹن محسوس ہوتی ہے پر یہاں پہ مجھے بہت مزہ آیا ہے بہت انجوائے کیا یہ دیکھیں بہت پیارا ماشاء اللہ اچھا ہے اس طرف پہلے پہلے جو ہے نا پہلے یہ دونوں طرف ایک چینجیز ہے اس میں یہ دونوں طرف پہ پہلے نا اس دونوں سائٹس پہ پہلے لوگ لنگر بانٹ ہوتے تھے سٹیجز بنے ہوئی ہوتے تھے ناتے وغیرہ پڑھے ہوتے تھے اور اب انہوں نے یہ چینج کی چاہے وغیرہ میں کہا تھا ان کے پہلے سردیوں میں بارہ ربیوں لاتی تھی تو ابھی جو ہے اس بار سردیاں بھی سلکیل کے سٹارٹ ہوئی ہیں تو صاحب سے بھی چاہے وغیرہ نہیں لگائی بھی کسی نے پہلے سبز چاہے اور ہر طرح کا لنگر بانٹ رہے ہوتے تھے ادھر اس سائٹ پہ بھی رائٹ سائٹ پہ لیف سائٹ پہ ہر جگہ ویسے یہ لڑکے وغیرہ لوگ اپنی پوری پوری فیملیز لے کر آئے ہیں فیملیز کے ساتھ بھی آئے ہیں ویسے لڑکے اپنی گیترینگ اپنی گیترینگ کے ساتھ میں اکیلہ گیا ہوا تھا اکیلہ بھی میں نے بہت انجوائے کیا جائی بات ہے رونک دیکھ کے ویسے بندے کو موڈ بندے کا ہیپی ہو جاتا ہے ویسے روز کی دروز بہت ٹنشنیں ہوتی ہیں تو بندہ چلو یہ رونک دیکھ کے بندہ تھوڑا سا ہیپی فیل کرتا ہے بندے کا مائنڈ فریش ہو جاتا ہے ماشاءاللہ بہت پیاری اچھا یہ جو لائٹس ہیں یہ انہوں نے دیکھیں چھوٹی چھوٹی انہوں نے اس طرح سے لگائی ہوئی ہیں آگے یہ دیکھیں یہ جیسے بھائی یہ لنگر بانٹ رہے ہیں یہ بھی لنگر بانٹ رہے ہیں شربت وغیرہ نا شربت وغیرہ شربت بانٹ رہے ہیں پہلے تو یار اس روڈ پہ لنگر ہی لنگر ہوتے تھے لوگ ادھر دونوں سائڈوں پہ بانٹ ہی رہے ہوتے تھے سٹالز لگے ہوتے تھے اس بار نہیں لگایا پتہ نہیں کیوں کیا وجہ کیوں نہیں لگایا پر بس اس چیز کی کمی تھی باقی ماشاءاللہ یہ انہوں نے پہاڑی بنائی ہوئی ہے ٹھیک ہے لوگوں نے اور یہ جو ہے نا یہ بھی یہ شاپ کی آج اپننگ تھی تو انہوں نے مکی مکی ماؤس وغیرہ نے ایسے باہر بنایا ہوا تھا تو اس کی بھی میں نے ویڈیو بیچ میں لے لی یہ ہے جی اس روڈ پہ تھوڑی تھوڑی سجاوات کی لوگوں نے کی بھی ایسے اپنی شاپ کی یہاں بھی یہ دیکھیں لنگر بانٹ رہے ہیں اس طرف یہ ہے جی پرنس چونک یہ پرنس چونک بھی دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پیارا سجا ہوا ہے یہ بیلڈنگ وغیرہ انہوں نے سجائی ہوئی ہیں ساری وہ بیکری یہ سامنے بیکری کی چھاتی ہے دیکھیں ساری بہت پیارا سجا ہے بھائی روڈ بھی ماشاءاللہ یہاں سے انہوں نے بند کیا بائک سے وغیرہ نہ جائیں کیونکہ لوگ بھی اتنے بائک بھی جائیں گی تو بہت زیادہ راش ہو جائے گزرنے کے جگہ نہیں ملی یہ جو بائک سے وہ صرف انہی کی جا رہی ہیں جو یہاں کے رہائشی مقامی جو ہیں باقی گاڑیاں وغیرہ بھی انہی کی ہیں یہ جو یہاں پر باقی جو باہر سے گاڑیاں آ رہی ہیں ان کو اندر نہیں آنے دے دہری بات ہے نا پھر راش ہو جائے گا بہت پریشانی کا مقام پیدا ہو جاتا ہے پھر اسے یہ کہ جو یہاں کی رہشی دہری بات ہے جب جو رہتے ہیں ان کو تو ان کے لئے تو سہولت دے ان کو تو دینی ہے نا دہری بات ہے وہ بھی پھر نہ پھر چاہ پائیں تو فائدہ پھر یہ دیکھیں ما شا اللہ یہ بہت پیارا ہے بھی یہاں بھی یہ جو ہے یہ اس موسیق وغیرہ کی شاپ ہے نہیں تو یہ اسٹیم بند ہو یہ آئیس کریم کی شاپ ہے وہ تو کھلی بھی آج اسٹیم دنیتے بند ہو جاتی یہ اسٹیم یہ ہے جی ہمارے گجرات کا یونین کونسل ہاؤس ما شا اللہ اس کو بھی بہت پیارا سجایا ہوا ہے یار دل خوش ہو گیا دیکھ کے یار ما شا اللہ بہت پیارا سجا ہوا ہے اور یہ ہے جی ہمارے پاکستان گجرات کا پوسٹ آفیس ما شا اللہ اس کو بھی بہت پیارا سجایا ہوا ہے انہوں نے یہ جی جیل چونک ہے یہ انہوں نے گاڑی سجائی یہ بھائی نے گاڑی سجائی بھی ہے فل ڈسکو کے ساتھ فل ڈسکو لائٹیں وغیرہ اوپر لگائی ہوئی ہیں ما شا اللہ بہت پیاری انہوں نے بہت محنت کی اپنی گاڑی کے اوپر دیکھیں کس طرح انہوں نے پورا ڈیکوریشن کی اس کے اوپر یہ جو ہے یہ لوگوں نے اپنے گلیاں بھی سجائی ہوئی ہیں اب جیسے کہ یہ گلیاں دیکھیں انہوں نے زیادہ نہ زیادہ نہ زیادہ لائٹنگ انا کچھ سیوی جھنڈیاں وغیرہ لگا کے اور یہ تھوڑے سے بلپ سیبر وغیرہ انہوں نے بلپ لگا کے نا ای اپنی گلی ہے یہاں بھی بچے لگے یہ سائیڈ میں بیٹھے میں یہ ناتے لگا کے بیٹھے میں کوئی کوئی چیز بانٹ رہے ہیں پاپڑ وغیرہ یہ ہے جو راستے میں گزر رہے تھے بچوں کو پاپڑ وغیرہ بھی لوگ بانٹ رہے تھے پورے پورے ایسے شاپر پھیک رہے تھے فائنلی ابھی میں آگیا ہوں گھر پہ ابھی تقریبا دو منٹ دو میں میں بھی آگیا ہوں گھر میں کیونکہ وہاں پہ چل چل کے بہت تھک گیا تھا اسے مزہ بڑا ہے مزہ بہت آ مزہ بڑا ہے لگوں کو دیکھ رہے تھے جو کھانا جو دے رہے تھے لوگوں کو مزہ بڑا ہے تو کافی لوگوں کی تعداد اینکے لینے کے لیے وہاں پہ لوگ کھڑے گئے تھے وہ بھی دیکھ رہے تھے سارا کچھ لائٹیں بھی دیکھیں ہیں کہ جو بیلدنگیں ہیں جو سجی میں جو گلیاں جو ملیسا جاہو ہے سب میں نے آپ کو دکھا ہے تو آپ یہ کمیٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو کیسے لگی میرے ویڈیو کو ضرور لائک کر دیئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیئے اور ویڈیو کو لائک کر دیئے گا السلام علیکم اپنا خیال رکھے گا اپنی پوری فیملی کا خیال رکھے گا اپنی بھائی کو دعاوں میں یار رکھے گا السلام علیکم